السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں ٹھیک ہوں گے تو آج کب لوگ شروع کرتے ہیں آج ابھی میں سو کے اٹھا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں اپنی نانو کی طرف کیونکہ آج انڈیپینڈنس ریہ فورٹین اگست ہے تو آج ہمیں ہر جگہ سے چھٹی ہے آج مطلب ہم تقریباً ایک طرح سے آپ سمجھیں سنڈے ہی ہے آج ہمارا تو آج میں اپنی نانو کی طرف جا رہا ہوں تو آپ میں نے نحالی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بار ابھی گی لئی ہیں تو میں ابھی ریڈی ہونے لگا ہوں تو آپ سے ملتا ہوں ریڈی ہو کے ریڈی ہونے سے پہلے یار میں نے ایک آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی آج کل آپ لوگ میرا ولوگ تو دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہی اچھی بات نہیں ہے یار تو اسی لئے آپ ابھی جا کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن ہے اسے جلدی سے دوبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کو میری اس طرح ملتی رہیں بیل آئیکن کو ضرور دوبانے آپ نے پھر آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ لیٹس گو آپ کو میں ایک میجک دکھاتا ہوں ابھی میں کپڑے چینج کرنے لگا ہوں تو آپ کو میں میجک سے اپنے کپڑے چینج کر کے دکھوں گا تو میجک کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرا آج کا جو سوٹ میں نے پہننا ہے تو فائنلی میرے کپڑے چینج ہو چکے ہیں میجک آپ نے چیک کی ہے تو اب میں آپ کو اپنے پوری لکھ دکھاتا ہوں کیسا لگ رہا ہوں کچھ ایسی فائنل لکھ آئی ہے میری بس ابھی میری کنگی کرنی رہ گئی ہے اس کے بعد میں اب بائک نکال لی ہے اور پھر نکل جانا ہے نانو کے گھر کی طرف فائنلی میں نے کنگیشن کی کر کے پرفیوم بھی لگا لی ہے میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی ریڈی ہو چکے تو یہاں پر پاپا بھی میرے ساتھ ہے یہاں پر ریڈی ہو گئے ہیں بائک نکال لی یہ دیکھیں بائک اب میں نکلنے لگوں وہاں جا کر رہا ہے آپ سے ملتا ہوں تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں نانو کے گھر یہاں پر یہ دیکھیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بچے یہاں پر یہ دیکھیں آج شور کر رہے ہیں آج کے بلوگ میں آپ کو یہ شور برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہے چودہ انگست تو شور کو برداشت کرنا پڑے گا سب بچے آج نکلنے لگے بائک نکال لیے حالانکہ مہارہ میں لیکن کیا کہہ سکتی تو یہاں پر میں چھت پر آئے ہوں شور تو یہاں پر بھی کافی زیادہ ہیں باجوں کا یہ دیکھیں یہاں پر بھی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں سامنے سوڑج دوبارہ سے نکل رہا ہے جس کی وجہ سے پھر سے گرمی لگنے لگ گئی ہے پسینہ کافی آرہا ہے سامنے دیکھیں لوگوں نے جھنڈے لگائے ہیں جھنڈے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں موسم لیکن پھر سے گرم ہونے لگ گئے ہیں میرے ساتھ میرے کزنز بھی ہیں میں ان کو بھی آپ سے ملواتا ہوں یہ میرا کزن ہے میکال اور یہ ہے آریان اس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ویلوگ میں یہ ہے جواد یہ ہے جی میرے مامو کا بیٹا اور جواد ہے میری حالہ کا بیٹا تو اب مجھے لگتے ہیں نیچے ہی جانا پڑے گا اوپر تو کافی زیادہ کیونکہ گرمی ہے تو پھر نیچے ہی چلتا ہوں پسینہ بہت زیادہ آرہا ہے یہ ریکھیں جھنڈیوں پہ لڑ رہے ہیں ہم بھی بچپن میں اسی طرح کرتے ہیں کہ میں لگاؤں گا لیکن بچے ہیں ہم بھی اس طرح بچپن میں کرتے تھے ابھی بھی ان کی تو بھائی لڑائی چلتی رہے گی یہاں پر میرے ساتھ کرے کزن بھی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بڑا کزن ہے اس کو تو آپ نے پہلے بھی بلوگ میں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں چودہ گز پہ بچہ باجہ بجا رہا ہے بلوگ میں آتے ساتھ ہی بھائی سے شرم آگئی ہے اب ہم دیکھنے ہیں باہر جانے کا کوئی سین بن رہا ہے دیکھتے ہیں سمن آباد میں اس طرح ہم گھوڑے ہیں دیکھیں کزن ساتھ ہے دونوں یہاں پر سمن آباد کی روڈز پڑھیں یہاں پر ڈونگی گراؤن کے آگے ہم چل رہے ہیں اس طرح کزن بھی بلوگنگ کر رہا ہے میرا آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑے بلوگرز کٹھے ہیں ایک بھائی میں ہم دیکھتے ہیں بھائی آپ کیا سین کٹھتے ہیں ابھی آئیٹ وغیرہ کھاتے ہیں ابھی اس کا بھی آپ کو شورت دکھاؤں گا یہاں پر کچھ کام ہے وہ جا رہا ہے لیکن رشان ہوں میں جائیں گے آئس کرم کھانے آگے میں آئے ہیں یہاں پر سمن آباد ساتھ میں کزن بھی ہے یہاں پر میں لینے لگوں سموک پوپس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پورا سین یہاں پر یہ بناتے کیس طرح ہے اب یہ بنانے لگیں انکل نائیڈروجن اس پر لیکوڈ گیس ڈال لیں اس کے لئے سموک پر پروڈیوز ہو رہا ہے اس کا اوپریشن ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے نائیڈروجن اس کے لئے سموک پر پروڈیوز ہو رہا ہے یہ زیادہ چلس پر پروڈیوز ہے اس کا اپنی شان دواغ ہوتا ہے اس کا اپنی شاند はい اس کا اپنی شان د seraitken دیکھائے گا چک کر سکتے ہیں کیسا سموک آ رہا ہے مزدار مزدار یہاں یہ میں نے لیے تھے سموک پر سمال بول سے یہاں ہیں بھائی سمنا بات پر یہ شوپ میساد کذن بھی ہے روشان سمنا بات پر یہ شوپ ہے 14 اگست میں نے پہلے بھی آپ کو بلوگ میں بتایا ہے یہ بلکل یہاں پر آئسکرم شوپ ہے سوپر سلش اینڈ آئسکرم پوائنٹ جن کو تو فتح ہے فیصل بنک کے بلکل سامنے یہ شوپ ہے جو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں ان کے پاس میں آگے ہوں آئسکرم کھانے سوپر سلش اینڈ آئسکرم یہ بھی سمنا بات ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا سامنے سموک پوپس ہیں اور یہاں پر اب میں آئسکرم کھانے آئے ہوں شوڑ کافی ہے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا ساونڈ پہ تو آپ میں ان سے آئسکرم لیتا ہوں 14 اگست کی وجہ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو پھر سے بتا لوں شوڑ کافی دادہ آپ کو ملے گا ویڈیو میں تو میں آپ یہاں سے آئسکرم آٹر کرتا ہوں پھر آپ کو دیکھا روشان اور میں یہاں پر آئسکرم کھانے لگیں روشان کی آگئی ابھی میری نہیں آئی ابھی وہ بھی آئی گی تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے ریبیو دوں گا اتنی دیر روشان سے لیتے ہیں ریبیو یہاں پر میں آیا ہوں سوپر فلش پہ تو آئسکرم میری آ چکی ہے آئسکرم میں آپ کو نکھاتا ہوں یہ لی ہے میں نے سکوبری اور مہنگو کی ویڈیو کے چکر میں صورت سے پگھلنے لگ گئی ہے تو میں روشان بھائی سے کہوں گا مجھا جانے والا تربے نظر موجود نہیں ہے اپنے دیو سکی مردے ہیں آج زندہ باد موشور مزید آگیا بہت مزیدہ ریسٹری میں میں ریکمنٹ دلوں گا ٹین میں سے نائن ریٹنگ دوں گا بہت مزیدہ ریسٹری میں آپ بھی ان کی شوق پہ آئیں گے سمدہ باد سے ہی واقعی ہے شوق میں آگیا ہوں ایک پارک میں ہی آگیا ہوں ہوا دیکھیں کافی اچھی چل رہی ہے دوبی ایلگنٹ میں یہاں پر درخت کی چھاؤں میں آگیا تھا کزن میرے ساتھ ہے ہم نے سوچا یہاں پر دو منٹ سٹے کر لیتے ہیں کیونک ابھی آپ نے پچھلے سینجھ میں ریکمنٹ ٹرائے کی ہے سموک پوپس اور آئسکرم ٹرائے کی ہے تو یہاں پر ابھی میں یہاں پر یہ گول چکر کا جو گراؤنڈ بنا ہوئے سمنہ آباد پر جو تو یہاں پر رہتے ہیں لاہور میں ان کو یہ پتا ہوگا یہ سامنے کی ایکشن بیک تو یہاں پر ابھی میں نے سوچا سرہ سٹے کر لوں اور بچے یہ ریکھیں سارے باجے وغیرہ بجا رہے ہیں بچوں نے کہا ہمیں میں نے تو باجے وغیرہ کوئی نہیں لیا میں چودہ گز منانے نکلا تھا تو ابھی بلوگ تو آپ کو امید ہے مزہ آ رہا ہوگا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن دوبا دیں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں یہ سامنے بھی بچوں نے باجے پک رہے ہیں باہر یہ بھی بجاہ بھی رہے ہیں بچے سامنے ڈیک لگے ہیں سیلیبریشن چل رہی یہاں پر پوڑی لیکن ہم اس کے نہیں آئے ہم ویسے ہی سورا پوڑ ریویو کرنے آئیتے ویسے ہی آپ کو پتہ شام کا ٹائم ہے ہم نے سوچا ٹائم ہوتا ہے ہم نے سوچا باہر چل کے کچھ آسکریم وغیرہ ٹائم کرتے ہیں کزن بھی اپنا بلوگ بنا رہا ہے یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت پرندہ یہاں پڑایا ہے پانی پینے کے لئے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں کیونکہ وہ شاید ڈڑ رہا ہے تو یہاں سے میں چلا جاتا ہوں اسی گراؤنڈ میں ہوں جہاں پر ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اسی گراؤنڈ میں میں بیٹھا ہوں تو مجھے یہ اچانک برندہ نظر آیا تو میں نے سوچا اس کا بھی ایک شوٹ لے لوں اب میں اپنی پائک کے پاس جا رہا ہوں میں آگے واپس جانے لگا ہوں پائک کافی گندی جگہ پر کھڑی ہے تو چلیں اب پائک نکالتے ہیں کزن بھی آگئے ہیں یہاں پر ساتھ پائک نکالتے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا یہ دیکھیں جی چودہ اگرس پہ بچے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈ ہون ہے بلوگ میں تو ہم نے انہیں ایڈ کر لیا اب شرما کر باگ گئے ہیں سپائیڈر مین کا پاکستانی ورین گزر رہا ہے یہاں پر میں دوبارہ سے چھت پر آ چکا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو چکے تو میں نے سوچا آپ چھت پر چلتے ہیں پہلے تو جب میں آیا تھا چھت پر یہی سوچ کے آیا تھا کہ موسم کافی اچھا ہے سوچا ہوں اس ٹائم پہ تو دوب کافی زیادہ نکل رہی تھی اس ٹائم پہ دیکھیں کیونکہ موسم اچھا ہے اور سنسٹ کا ٹائم ہے سورج ڈھل رہا ہے یہاں پر بادلوں کی وجہ سے صحیح سے سنسٹ نہیں آ رہا کیونکہ سامنے کالے بادل ہیں یہ دیکھیں سارے لوگ اس ٹائم یہاں پر پتنگیں اڑا رہے ہیں کافی زیادہ پتنگیں اسمان میں ہیں شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہوں یہ جیسے کہ یہ سامنے لڑکے چھتوں پر اپنی ہوا بھی اس ٹائم کافی مسئلہ اچھی چل رہی ہے یہاں پر میرا کزن بھی آ چکا ہے مکال اس کو آپ پہلے بھی بلوگ میں دیکھ چکے ہیں یہ لوگ ٹرکٹ کھیلنے لگے ہیں بچے یہاں پر چھت پر سامنے آپ دیکھیں مرگی آرین بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں جواد بھی آ گیا ہے ان کا انٹروڈیکشن تو آپ کو پہلے میں نے کروا دیا تھا آرین کو آپ جانتے ہی ہوں گے اور اشان کو بھی آپ جانتے ہی ہوں گے جواد بول کروانے لگے آرین کو اور یہ بول بھائی ماشاءاللہ پاکستان کا آنے والا یہ کرکٹ ٹیم کا نیا پلیئر ہے آرین بھی بہت اچھا بیٹسمن ہے آپ نے بھی دیکھی لیا بلوگ میں دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک بوڈی ہو گئی ہے عرصے کے بعد میں نے آپ بول پکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ تک یاد ہے کیسے کھیلتے تھے یا نہیں آرین کو میں بول کروانے لگا ہوں پلاسٹک کی بول ہیں جیسے ہم کافی سوٹے سے لکھتے تھے بول تو بھائی پاڑ ہو گئی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر اپنا ان کا بوشنگ گئی گیا تو یہ نیچے گھر میں ہی گئی ہے بول کوئی مسئلہ نہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں چینی میں نے تو آپ کو کہا تھا بہت اچھا پلیئر ہے بیٹسمن آپ نے چیک کیا ہے کیسی بیٹنگ کرتے ہیں چھکا اور بول پاڑا باؤٹ ہو گیا بگلے بچے کو بھائی کیونکہ رول ہوتا ہے بول آپ کی پاڑ ہو گئی تو آؤٹ سمجھو آ رہے ہیں اب آؤٹ یہ دیکھو آپ مان نہیں رہا اب مان نہیں یہ ہمارے پاکستانی پرچم جو کہ ہمارا فخر ہے اس سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پر کسی کے ساتھ میں ہتم کرتا ہوں آج کا اپنا ویلوگ امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اگر مزا آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میرے گا آپ سے نئے فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ